اسلام علیکم دوستو آج میں نے نیومرالوجی کے لیے آپ کے ساتھ تین ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں ایک تو سب سے ہارٹ ٹاپک بنگلہ دیش کے حوالے سے اور اس کے بعد دوسرا ہارٹ ٹاپک ایران کے حوالے سے اور تیسرا ہارٹ ٹاپک آج بی ٹی آئی کا ایسا ابھی میں جلسہ تھا اس حوالے سے اور عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے اور آنے والے دینوں کے حوالے سے سب سے پہلے میں بنگلہ دیش کے حوالے سے نیومرالوجی کے لیے آپ کو بتا دوں ایک سال پہلے تقریباً میں نے ویلوگ کیا تھا جس کو کچھ لوگوں کو یاد تو تھا انہوں نے مجھے آج کافی اپریشیئٹ کیا کہ بنگلہ دیش کے حالات آلموسٹ ویسے ہی ہوئے جیسے میں نے پریڈکٹ کیا تھا لیکن وہ مجھے ویلوگ کی کیونکہ اس کی کلپ مجھے نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تازہ کچھ اپ ڈیٹس شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ بھی ابھی تک آپ کو نیومرالوجی کے لیے کسی نے نہیں بتائیں ہوں گی تو اسی لئے میں آپ کو سٹننگ پیش گویاں بنگلہ دیش کے حوالے سے اس وقت دینے لگا ہوں کچھ لوگ اس کو بڑا ویلکم کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک ریولوشن آ گیا اور جو کچھ پاکستان میں ہونا تھا وہ شاید بنگلہ دیش میں ہو گیا لیکن پاکستان میں نہیں ہوا لیکن میں آپ کو نیومرالوجی کے لیے یہ بتانے لگا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ آج ہوا یہ بقاعدہ ایک پلینڈ تھا ایک بقاعدہ ایک پلینڈ ایک طریقہ تھا ایک سمجھداری کے ساتھ ایک سٹریجی کے ساتھ حسینہ واجد نے اقتدار جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو سومپا اور خود انڈیا چلی گئی اور ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیش ابھی بھی مکمل دور پر اسے جو مکمل سوبرینٹی ہے وہ حاصل نہیں ہوئی وہ جو ایگریمنٹ جو شیخ مجیبو رحمان نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا کہ جی بنگلہ دیش جو ہے رائس کے معاملے میں پٹسن کے معاملے میں یا چائے یعنی ٹی کے معاملے میں چائے کی پتی کے معاملے میں ان تینوں کے معاملے میں اپنی مرضی سے ایکسپورٹس نہیں کر سکتا بلکہ انڈیا کی مرضی کے ساتھ وہ ایکسپورٹ کرے گا انڈیا جہاں کہے گا وہاں وہ ایکسپورٹ کرے گا جتنی مقدار میں کہے گا وہاں وہ ایکسپورٹ کرے گا چیف اور انڈیا کی مرضی کے ساتھ ہی باقاعدہ ایک پلان طریقے سے دلی میں منتقل اگر تلا میں منتقل کیا گیا جو کہ بعد میں وہ اگر تلا میرے یا دلی میں چلی جائیں وہ جہاں بھی ہو لیکن یہ باقاعدہ ابھی بھی انڈین گیم کا حصہ اور جو چلہیں حسینہ واجد کی حکومت کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کبھی بھی جو ڈکٹیٹرشپ ہوتے جو مستقل ایک حکومت میں آگے بیٹھ گئی تھی اور وہ مسلسل میں اپنے ویلوگز میں پہلے بھی کہتا تھا کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ آتا ہے وہ پھر ڈکٹیٹرشپ کا انڈ یہی ہوتا ہے کہ یا تو ہنگامے یا پھر خونی انقلاب یا اس قسم کا انقلاب اور اب اتنی جانوں کے بعد حسینہ واجد نے تو اپنا اقتدار کھو دیا لیکن ابھی بھی وہ لگیسی ویسے کی ویسے قائم ہے اور آپ کو یہاں پر نیومرالوجکلی جو میں نے سٹننگ پیش گوئی دینی ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ابھی ایک اور ریولوشن آئے گا اور وہ ریولوشن اس وقت کی یہ جو آرمی کی حکومت یا جو مارشل آئے اس کے اگینسٹ آئے گا یہ ابھی آج وقتی طور پر خوش خبریاں اور بھنگڑے اور جو خوشیاں منائی جاری تھی بنگلہ دیش میں کل سے اون ورڈ چیف آرمی سٹاپ جو بنگلہ دیش کے اس کے لیے پرابلم شروع ہونے والی ہیں اور ابھی انقلاب ایسا آئے گا کہ جو انڈیا کی یہ جو بقاعدہ ایک گیم تھا کہ چلو حسینہ واجدناس یا آرمی چیف سعیو اور آرمی چیف بھی عوام کو ریلیو دینے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے وہ بھی جسٹ ایک لولی پوپ دینے کے لیے اس وقت علانات کرے گا یا کر رہا ہے یا کل کرے گا لیکن عوام کو کل یا پرسوں یا ترسوں اسی ہفتے کا دوران پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہونے والا ہے سب سے زیادہ گمان یہی نظر آتے ہیں کہ فوج کے اندر سے ایک ریولوشن اٹھے گا اور دوسرے نمبر پر اگر عوام میں سے بھی اٹھے گا تو وہ اسی ایک ہفتے کے اندر دو ہفتوں کے اندر انہی اسی پیریڈ کے دوران اسی اگست کے پیریڈ کے دوران ہی کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر حقیقی انقلاب اٹھے گا جو حقیقی دور پر بنگلہ دیش کو سوبرن کرائے گا جو انڈیا جو بنگلہ دیش کی فورن پالیسی پہاوی ہے شیخ مجیبو رحمان کی پالیسیوں کی وجہ سے اور آپ کو آپ یہ خود دیکھیں گے کہ کل سے آن ورڈ کل آج کے آج پانچ اگرز تھی کل سے چھے اگرز سے آن ورڈ اب چیف آف آرمی سٹاف کی بنگلہ دیش میں کیا درگت بننے والی ہے اور مکمل آزادی حقیقی معنی میں تب ہی ہوگی جب یہ اصل ریولوشن آئے گا آج والا اصل ریولوشن نہیں ہے یہ باقاعدہ طور پر صرف ایک پلان تھا ایک پلان کا حصہ تھا کہ کسی طرح عوام کو جو عوامی سینٹیمنٹس ہیں جو خود مختاری کے سینٹیمنٹس ہیں جو سوفرینٹی کے سینٹیمنٹس ہیں ان کو کول ڈاؤن کیا جا سکے لیکن یہ حکومت کیونکہ ڈیلیور کرنے کے مونڈ میں بالکل بھی نہیں ہے چاہے سینہ واجی تھی یا بارمی کی حکومت تو اسی لئے جو بنگلہ دیش کی نو ڈاؤٹ فاسٹنگ فاسٹس گروئنگ ایکانومی تھی ویدین دا سارک کنٹریز اور آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ آج نون لیگ کے کچھ لوگوں کو بنگلہ دیش میں جو چینج آیا ہے اس سے شاید اپنی موت نظر آ رہی ہے اپنی حکومت کی موت نظر آ رہی ہے میں آپ کو گلگت بلدستان کے ایک نون لیگ کے کیا کہتے ہیں جو عودے دار ہیں ان کا سٹیٹس بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں آپ اس کو خود دیکھ لیں اور آپ کو انتازہ ہوگا اور حقیقی معنوں میں پاکستان کے اندر بھی آنے والے دنوں میں اس سے کچھ بڑا ہی ہونے والا اس طرح کا تو آئیلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہوگا یہ پلان جو بنگلہ دیش میں ہوا کہ وزیراعظم کو سیف ایکزٹ دے دو اور خود کنٹرول سنبھالو پاکستان میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا پاکستان کے اندر جو ریولوشن آئے گا وہ ایران کی طرز پہ آئے گا اور لیکن عمران خن کا استقبال ایسا ہوگا کہ لوگ امام خمینی کو بھی بھول جائیں گے آپ خود تاریخ دیکھ لیں میں نے یہ کب کہا تھا ایران کے ریولوشن کے حوالے سے تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کم اپریل دوہزار تیج سے کہہ رہا ہوں لیکن امام خمینی کا کہ استقبال سے بڑھ کر استقبال اس کی بھی تاریخ اور تھمنی علاق کے سامنے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ میں نے کب کہا تھا اور دوسری بات جو دوسرا مین جو ہار ٹاپک ہے ایران کے حوالے سے میں نے پہلے بھی اب کو کہا تھا کہ ایران فلحال ڈائریکٹ سٹیٹ آف وار میں جاتا ہوا نظر نہیں آتا جب ڈائنیسٹی تھی ایران کے اندر ٹریٹی آف ترک مانچے تک ایران ڈائریکٹ سٹیٹ آف وار میں رہا زار رشیہ کے خلاف لیکن ٹریٹی آف ترک مانچے اٹھارہ سو اٹھائیس کے بعد ایران جب راہ راز کسی جنگ میں نہیں الجا یہ اور بات ہے ایران سے ہرات چھین لیا گیا جب اور افغانستان نے اور بریٹیش انگلیا نے مل کر چھنا لیکن تب بھی ایران ڈائریکٹ جنگ کے اندر نہیں گیا اور اس کے بعد یہ کہ ایراک نے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی لیکن ایران خود سے اس کے اندر نہیں کودا تھا ایران کی جو پالیسی تب سے آج دکھ اور خاص طور پر انقلاب کے بعد سے رہی ہے پروکسی وارز کی صورت میں ایران دوسرے ممالک میں انوالو رہتا ہے لیکن اپنے ملک میں وہ کبھی بھی آگ نہیں لگنے دیتا پورا من رکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنی عوام کو کیونکہ ایران جب ملٹی ریلیجیس یا ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے اور ایران کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ریلیجن کے معاملے میں یا سیکٹیریانیزم کے معاملے میں یا پھر ایتھنی سیٹی کے معاملے میں ایران کے اندر فسادات اگرے ہیں اور ابھی بھی آپ کو میں جو پریڈکشن دینے لگا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ فیکٹ بتا دوں ایران کے اندر ففٹی پرسنٹ آبادیت آلموسٹ ابھی بھی وہ ہیں جو موڈرنیٹی کو ویلکم کرتے ہیں جو یورپینائزیشن کو ویلکم کرتے ہیں اور جو یہودیوں کو آلموسٹ وہ سپورٹ کرتے ہیں یا اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ ظاہری طور پر ان کا اظہار نہیں کرتے لیکن اسی طرح ففٹی پرسنٹ کے قریب آبادی ہوا جو سعودی لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران نے ابھی تک تو میدان میں اپنے ڈائریکٹ جو فوجی ہیں وہ کبھی بھی نہیں اتارے لیکن حماس کا حشر آپ کے سامنے ہیں انہوں نے اسرائیل پہ اٹیک کر کے پہل کر کے اس کے بعد جو غزہ کا حشر کروا دیا یا جو فلسطینیوں کا حشر کرا دیا وہ تو آپ کے سامنے یا جو کچھ بھی ہوا ہو گیا لیکن اگر ایران نے بھی اب کی بار کوئی پہل کی اور اگر براہ راز جنگ میں حصہ لیا تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی نے دوزار چوبیس میں انشاءاللہ فلسطین کی ریاست بنے گی تو صحیح سیمبولی کے لیے ہی صحیح لیکن ایک اعلان کم از کم ضرور ہو جائے گا حتمی طور پر وہ سوبرن سٹیٹ نہیں ہوگی لیکن بارہ اعلان ضرور ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایران اپنی پروکسز کے ذریعے اسرائیل پر ضرور اٹیک کرائے گا چاہ وہ حزباللہ کے ذریعے ہو چاہے یمن کے ذریعے ہو چاہے عراق اور شام کے ذریعے ہو یا شام میں روس کے ذریعے جو روس کی جو لطاقیہ سی پورٹ ہے وہاں کے ذریعے ہو لیکن ایران براہ راست کبھی بھی خود جنگ میں نہیں کودے گا اور دوسری بات یہ جو ایک اور پریڈکشن یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جارڈن اور مصر وہ جو ہیں وہ ایران کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے کوئی اٹیک ہے تو ہم اسرائیل نے اگر ایران براہ راست جنگ میں کودتا ہے تو ایران کا پہلا اٹیک تو ڈریکٹ وار ہوگی ایران کے اگینسٹ لیکن دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر ایران نے اگر کسی اور کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آنے والے دنوں میں ایران تاریخ ابھی میں منشن نہیں کر سکتا سن بھی مجھے زیادہ طور پر کلیر نہیں ہے کسی بھی وقت ایران 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 کا جو اگلے ٹارگٹس ہیں وہ جورڈن اور مصر ہی ہیں اور اس کے بعد تیسرا ٹارگٹ سعودی عرب میں کچھ شاید کسی ہولی پلیس پر یا کسی جگہ پر وہ بھی اسرائیل کا ایک ٹارگٹ نظر آتا ہے لیکن وہ اس وقت نظر آتا ہے جب قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اور اس کے بعد پھر چودہ ملک جن میں ایک رشیہ بھی شامل ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ مل کے اسرائیل پر اٹیک کریں گے اور اسرائیل کا ہشر نشر کر دیں گے اور اس کے بعد پھر امام مہدی کا بقاعدہ طور پر ظہور نظر آتا ہے ان کے بقاعدہ وقت کا تعیون تو ممکن نہیں ہے کیونکہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا لیکن جو چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیمرالوجیکلی میں ویسے بھی وقت کے حوالے سے ہمیشہ چار اپشنز ہوتی ہیں تو لیکن کچھ سنسٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں جن پر آپ کو وقت کا تعیون کرنا مناسب نہیں رہتا اور دوسری طرف آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں ایران کے اوپر بے شک اس وقت ازرائیل ریڈی ہے یا امریکہ ریڈی ہے اگر ایران نے کوئی پہل کی تو ہم ایران کو جواب دیں گے لیکن چین اور روس کبھی بھی نہیں چاہ رہے کہ وہ ایران کو کسی پرابلم کا شکار ہونے دیں وہ ایران کو مکمل طور پر بچانا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ایران اپنی انرجی جمع کرے اور اسی طرح ایران کو اسلاح دینے کی وجہ بھی ہے یا روس کی جانب جگہ ایران اپنی انرجی جمع کرے اور دوسری طرف یہ ہے کہ چین چین کبھی بھی ایران کی جنگ میں یا میڈلیسٹ کی جنگ میں کودنا نہیں چاہ رہا چین کا الٹی میٹ ایم چاہے چین ظاہر کرے یا نہ کرے چین نے الٹی میٹ انڈیا سے اپنے علاقے واپس لینے ہیں ارمنا چل پردیش ہو گئے یا سیون سسٹر سٹیٹس ہو گئے یا ہمیں چل پردیش والی ریاستے ہو گئی انڈیا چین کا الٹی میٹ ٹارگٹ ہے انڈیا کی ایک سپورٹس بند کرنا آج کرے یا کل بند کرے اور ان ریاستوں کو آزادی دلوانی ہے جو ایتھنی کلی یا لنگویسٹی کلی یا کسی بھی حوالے سے یا کلچرل یا ریشیل ہی وہ چائنہ کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اور وہ ان سے ان سٹیٹس میں ارمنا چل پردیش بھی ہے ناغلین بھی ہے سیون سسٹر سٹیٹس بھی ہیں وہ ساری چین نے الٹی میٹ ازاد کرانی ہے اور اس مقصد کے لیے میں کئی دفعہ آپ کو ویلوگ کر چکہ ان جھنڈے ان کے پہلے ہی سیپرٹ ہے لیکن ان جھنڈوں کو مزید انرجی دینی ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ایران کے حوالے سے ایران کے حوالے سے فیل حال ایران ڈائریکٹ جنگ میں نہیں کودے گا اپنی پروکسز کے ذریعے لیکن الٹی میٹ لی چودہ ملکوں کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ ذرا بھی اس میں کافی وقت ہے وہ الٹی میٹ لی ہوگا لیکن وہ اس وقت ہوگا جب مصر اور جورڈن پہ بھی اسرائیل کا اٹیک ہو چکا ہو اور شاید سعودی عرب کو بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اکنومیکلی یا ڈائریکٹ ویپنائزڈ اٹیک کا اسرائیل نشانہ بنائے اور اب امران خان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو امران خان کے حوالے سے ابھی بھی دو اپشنز چل رہی ہے ایک تو امران خان کو لولی پوپ دی جا رہے ہیں مذاقرات کے حوالے سے اور باتچیت کے حوالے سے اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا ہم وہ دیکھتے ہیں پھر امران خان کو اپشن دی گئی کہ نیشنل گورنمنٹ بنا دیتے ہیں چلو اسد کیسر کو نیشنل گورنمنٹ کا پرائم نیسٹر بھی بنا دیتے ہیں اور لیکن امران خان کو آگے سے غصہ چڑھ گیا اور نیمرالوجیکلی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امران خان نے آگے سے یہ کہا کہ تم کون ہوتے ہیں مجھے ایڈوائز کرنے والے میری پارٹی ہے اور میں اپنی مرضی کروں گا مجھے ڈکٹیشن نہیں چاہیے میں جس کو مرضی وزیر آزم بناوں اور اب کے بار تو وہ وقت بھی آئے گا کہ جب تمہیں مجھ سے ملاقات کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اور جب میں تمہیں اپائنمنٹ دوں گا جب میں تمہیں انتظار کا کہوں گا اور جب مجھے ضرورت ہوگی تب میں میں صرف تم سے بات کیا کروں گا اور دوسری بات یہ کہ تمہیں تمہیں جو آئین نے اختیارات تفویز کیا اب تم اسی کے حوالے سے رہو پھر یہاں پر ایک ڈیڈ لوگ یہ بھی نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آئینی حدود کے اندر رہیں گے ہم سارے کام آئینی حدود کے اندر کریں گے لیکن جن لوگوں کے اوپر جن لوگوں کو آپ نے ڈلٹی گہری کہا یا ان پر الزامات لگائے ان کو چھوڑ دو اور امران خان کا یوں محسوس ہوتا ہے نیومرالوجی کے لیے کہ جیسے امران خان نے یہ کہا کہ جو کریمینلز ہیں ان کو میں کیسے چھوڑ دوں یہ میرا مسئلہ نہیں یہ ملک کا مسئلہ یہ قانون کا مسئلہ اور قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اور آپ کو یہاں پر نیومرالوجی کے لیے یا ڈسکورس انیلیسز کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح امران خان کا مزاج اڑیہ لحظیتی ہے اسی طرح ان سے مذاکرات کو لیڈ کرنے والے شخص کا مزاج بھی ویسا ہی ہے بلکل اسی طرح ہی ہے جو طاقتوروں کا طاقتوروں میں سے جو سب سے پہلا ہے اس کا مزاج بھی تقریباً ویسا ہی ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن بتا دوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے جنہوں میں براہ راست بھی ایک ملاقات ایک طاقتور شخص کی اور امران خان کی ہوتی ہوئی نظر ہے لیکن یہاں پر یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک تو اگست کے اندر سیٹوں کی ریسٹوریشن نظر آتی ہے دوسری طرح پی ٹی آئی کے اوپر ایک پھر جبر کی ایک ویو نظر آتی ہے لیکن وہ جبر کی جو شدت ہوگی وہ شاید کچھ کم ہوگی اور تیسری صورت میں جو میں نے سیونٹی اور تھرٹی پرسنٹ کی آپشن بتائی تھی کہ تھرٹی پرسنٹ آپشن یہ ہے کہ امران خان اور اس طاقتور شخص کی جو ملاقات ہے وہ کامیاب ہو جائے اس کے بعد ون پلس ون یارہ ہو جائے اور اس کے بعد تمام تر ریفارمز اسی کیا کہتے ہیں یونٹی کے اندر اس کے تحت ہوتا ہوں اور ریفارمز بھی ہو جوڈیشری بھی فیصلے کرے اور سارا کچھ ریسٹور ہو لیکن اس کے چانس صرف تھرٹی پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ چانس یہی ہے کہ یہ مذاقرات کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور کوئی نہ کوئی ایسا ناخشگوار ایونٹ ہوگا کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا اور اس کے اندر نظر آتا ہے کہ پشاور میں جو آج جلسہ ہوا سوابی کے اندر اس میں اس میں بھی پشاور کے پی کے سے تعلق رکھنے والا خاص طور پر پشاور سے تعلق رکھنے والا ایک طاقتور شخص اور ایک سابقا طاقتور شخص ان کا پی ٹی آئی کے پیچھے بہت بڑی سپورٹ نظر آتی ہے ان کو پولیٹیکلی وہ کیا کہتے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہر معنوں میں اداریاتی معاملوں میں پی ٹی آئی کو سپورٹ وہاں سے مل رہی ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں سے ہی پی ٹی آئی کا جو مزید جو سٹیمولیشن ملے گی پی ٹی آئی کو وہاں سے ہی ملے گی اور اس کے بعد وہ جو معاملات نظر آتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا موڈل تو ایک ظاہری طور پر آج آپ کو نظر آیا نا بنگلہ دیش میں تو اصل ریولوشن ابھی آنا یہ تو آج جو کچھ ہوا یہ بقاعدہ ایک سٹیج تھا ایک پلان تھا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اصل ریولوشن اور اصل وہاں کے لوگوں نے ازادی ابھی لینی ہے اور وہ آپ کو چھے اگست سے آن ورڈ کسی بھی وقت زیادہ چرچانس اس کے ایک ہفتے کے اندر ہیں لیکن کسی بھی وقت اگست کے اندر آپ کو حقیقی بنگلہ دیش میں چینج نظر آئے گا وہ ابھی آنا ہے اور دوسری صورت میں بنگلہ دیش کا تو ایک آرٹیفیشل ریولوشن تھا سری لنکا کا موڈل آپ پاکستان میں بھول جائیں گے بلکہ ایران کا جو استقبال یا موڈل ہے وہ بھی آپ بھول جائیں گے پاکستان کے اندر اصل انقلاب آنا ہی آنا ہے اور وہ چاہے یہ نیشنل گورنمنٹ کی آفر کریں چاہے اس میں حسد کیسر کو پرائم نیسٹر بنانے کی آفر کریں چاہے کچھ بھی آفر کریں مارشاللہ لگ نہیں سکتا ہے امرجنسی لگ نہیں سکتی نیومرالوجی کے لیے کسی صورت نظر نہیں آتا اسی لیے اسی لیے اسی لیے بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید دبا دی گئی کرش کر دی گئی یہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ ہیونٹ سکرست کے دنوں میں ایسے ہی آپ کو نظر آنگی لیکن یہ حقیقت ہوگا نہیں حقیقتا کچھ لوگوں کے سٹیپ ڈاؤن ہونا بھی نظر آتے ہیں اگر سٹیپ ڈاؤن کچھ لوگ ہوگے کچھ طاقتور لوگ یا ایک طاقتور شخص ہوگیا پھر بھی ٹیبل ٹرن آراؤنڈ ہوگی اگر نہیں ہوتا تو عوام کے دباؤ یا عوام کے احتجاج اس قدر شدید یا ایسا کوئی ناکشگوار واقعی کے صورت میں سٹیمولیشنز ہوں گی کہ اس سے بھی ٹیبل ٹرن آراؤنڈ ہوگا آلٹی میڈلی پاکستان میں انقلاب آنا ہے چینج آنا ہے اور ایسا چینج آنا ہے جو پاکستان کو پروگریسیف بنا کے رکھ دے گا یہ نیومرالوجیکلی جو کچھ میں نے بتایا آپ کو بتایا اللہ تعالی چاہیں تو یہ سب کچھ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے تینکیو سو مچ